لیکن ہم ان لاشوں کو بھی نہیں بول سکتے ہیں ہم ان ایک لاکھ لوگوں کو بھی نہیں بول سکتے ہیں جن کو یہاں پر مختلف ناموں سے قبروں میں صلاح کریں ہمیں اموشنل ووٹ پڑھا اور عوام اتحاد پارٹی کو بار بار اموشنل ووٹ پڑھنا چاہئے کیونکہ کشمیر کے لوگ کافی ذہین ہے یہاں پر ہمدردی کا جذبہ ہے یہاں پر محبت کا جذبہ ہے یہاں پر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی تیمہ داری کے لیے جاتے ہیں یہاں پر کوئی مر جاتا ہے تو ہمیں تاجت کے لیے جاتے ہیں اور انجنرشی صاحب جیل میں تھے یہاں کے لوگ نکلے عوام میں گئے اگر سب سے سپریم کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ قانون کو مانا جاتا ہے لیکن ایک بڑے انسٹیوشن سے قانون کی پڑھائی کر کر ایک بڑے انسٹیوشن سے قانون کو پڑھ کر واپس آکے سیاست کا دامن تھامنا یہ تھوڑا سمجھ سے باہر اور اسی چیز کو کلیر کرنے کے لیے آج ہم نارت کشمیر کے کپوارا ڈسٹک میں ہیں جہاں پر تھرڈ فیز کا وار ورڈز کا ہونے والا ہے اور ووٹنگ ہونے والی ہے میرے ساتھ میں ایڈوکیٹ ماجد صاحب موجود ہے اور بانڈے صاحب سے میں کچھ سوال پوچھوں گا لیکن مجھے پوری امید ہے کہ یہ ان سوالوں کے جواب دے کیونکہ ایک اتنے بڑے انسٹیوشن سے لا کر کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے سیاست کا دامن تھاما ایڈوکیٹ صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے میرا سیدھا سوال رہے گا کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کی طلب رہتی ہے جس تجو رہتی ہے اور ہر ایک جو ہے دن رات ایک کرتا ہے کہ جناب میں اس ڈگری کو حاصل کروں اللم کو حاصل کر لوں اور وہ بھی ایک بڑے ایک کریڈیبل انسٹیوشن سے تو ڈگری حاصل کرنے کے بعد پڑھائی کرنے کے بعد اتنا کچھ سوچ سمجھ آنے کے بعد سیاست اس پولٹکس میں آنا اس چیز کی مجبوری کیوں آپ کو پڑی امران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے پاس ہماری بات سننے کے لیے آئے تو جہاں تک میرے سیاست میں آنے کا تعلق ہے شروع شروع میں میرا جو انبیلٹ جو سافٹ ویر ہے تو میں پڑھائی کو زیادہ پسند کرتا ہوں تو آج بھی پڑھائی کے ساتھ میری کافی حد تک دلچسپی ہے لیکن سیاست میں میرا آنا اس کے پیچھے کئی ساری وجوہات ہے جن میں سب سے زیادہ جو اس کی بڑی وجہ بنی وہ یہی ہے کہ انجنر شید صاحب جب سیاست میں آئے دوہزار آٹھ میں تو وہ جو پروگرام لے کر چلے تو اس وقت یہاں پر دو مختلف نظریات یہاں پر تھے ایک تو ڈیولپمنٹ کا ایشو تھا اور دوسرا سنٹیمنٹل وغیرہ یہاں پر جو پچھلے تیس پہ انتیس سال سے ایک معاملہ چلا آ رہا ہے تو انجنر صاحب نے ان کے درمیان ایک درمیانی راستہ لیا جس میں ڈیولپمنٹ اور سنٹیمنٹ کو ساتھ لے کے وہ دونوں کو لے کے چلے تو مجھے اپنی جگہ پر یہ لگا کہ یہ چیز جو ہے یہ میری سوچ کو یہ میری سیاست کو کہیں نہ کہیں پر سیوٹ کرتا ہے تو وہی چیز مورک بنا کے کہ میں نے دوہزار آٹھ میں ہی سیاست میں آ گیا تو آج دوہزار آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور انجنر صاحب نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہندوارہ اسمبلی سیگمنٹ سے مجھے منڈیٹ ملا تو آج کل میں سیاست کے خیر بھار زاروں میں اپنی قسمت آزمائی کر رہا ہوں لیکن ایڈوکیٹ صاحب میں اس چیز کو لیے کہ تحجب جب میں آپ کے بارے میں ریڈ کر رہا تھا تو ایک چیز میری سمجھ میں ہی آئی کہ اللہ چلو کشمیر کی تو الگ بات ہے لیکن جہاں سے آپ کر کے آئے وہ ایک پریسٹیجیس انسٹیوشن ہے اور وہاں سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہر ایک کا خواب یہ رہتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں سب سے ٹاپ پہ چلے جاؤں اور آگے جا کے آپ اللہ کرے تو آگے جا کے آپ جج بھی بن سکتے تھے لیکن وہ تو چلو اپارٹ ہے سیاست کیا آپ اس چیز کے لیے کر رہے کہ کیول آئیڈیالجی انجنیر رشید کی پسند آئی یا سیاست میں آنا اس چیز کی وجہ یہ بھی وجہ بنی کہ یہاں کا جو ایٹموسفیر رہا ہے جیسے آپ نے دو آزار آٹ کی بات کی تب سے لیکن آج تک جو ایٹموسفیر بنا ہے اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو مجبور ہونا پڑا کہ اپارٹ فرم یور اون پروفیشن آپ نے پولٹکس کو چوز کی جہاں تک سیاست میں آنے کا تعلق ہے میری پڑھائی چونکہ انگلینڈ سے ہوئی ہے لندن میں میں نے پڑھا ہے تو میرا کبھی بھی ایک خواب نہیں رہا ہے کہ میں پڑھائی کے بعد کسی گورورمنٹ جاب میں چلا جاؤں میں تک ایک گورورمنٹ جاب میں آوری کرتا تھا میں میری اپوئنٹ میں ہو گئی تھی اور میں ایٹی ایٹ میں میں نے رزین کیا تو اسی طرح دو ہزار چار دو ہزار پانچ اور دو ہزار چھے میں بھی مجھے کئی موقع ملے جہاں پر مجھے گیشٹر پوشٹس کے لیے بھی میں جا سکتا تھا لیکن شاید میرے مزاج میں یہ چیز نہیں ہے کہ میں کسی گورورمنٹ جاب میں جاؤں ایسے مواقع میرے لیے آج بھی موجود ہے لیکن جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو میں نے انجنر رشید صاحب کے ایڈیالجی کی بات کی تو میں کبھی بھی بول نہیں پاتا ہوں کہ پچھلے پنتیس سالوں سے جو یہاں کشمیر کے حالات ہے تو وہ میرا اب اس حد تک میں اس میں گیا ہوں کہ وہ میرے لیے اب ذاتی معاملہ بن چکا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پنتیس سالوں سے یہاں پر ڈیولپنٹل ایشو جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن ہم ان لاشوں کو بھی نہیں بول سکتے ہیں ہمیں ایک لاکھ لوگوں کو بھی نہیں بول سکتے ہیں جن کو یہاں پر مختلف ناموں سے قبروں میں سلایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کسی کو میدان میں آنا ہے زندگی باتیں بھی کرنے ہیں ڈیولپنٹل کی باتیں بھی کرنے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لاشوں کا بھی حساب مانگنا ہے اور ہر اس شخص سے ہر اس انسٹویشن سے ان کا حساب مانگنا ہے جو یہاں پر اس خونے ناک کے ذمہ دار ہے ایڈوکٹس آپ یہاں کی سسٹم کو لے کر بات کریں چونکہ انگلینڈ لنڈن جس کی میں نے آپ خود ذکر نہیں کی میں نے بس اشارہ کیا تھا لیکن آپ نے خود کہہ دیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سسٹم میں میں آپ کے ساتھ ایز ای پولیٹیشن یا ایک ایز ای پولیٹیکل لیڈر آپ کا انٹریوئی نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ ان انسٹویشن سے آیا ہے جہاں پر آپ بہت کچھ ایکسپلور بھی کر چکے ہیں کہاں پر سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے کشمیر کے اندھر ہر جگہ پر سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے یہاں کا کوئی بھی انسٹویشن آپ اٹھا کے دیکھیں اڈیوکیشن میں آپ دیکھیں ڈیولیمنٹل فرنٹ پر آپ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں آپ جائیں پابلک سیکٹر میں آپ جائیں تو یہاں پر ہر کسی جگہ پر کام کرنے کی گنجائش ہے تو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سسٹم کے اندر جائیں گے تو سسٹم کے اندر جا کر ہم بہت کچھ تفدیل کر سکتے ہیں اور میرا اس بات پر ایمان ہے میرا اس بات پر حقین ہے کہ انسان بزاحت خود ایک سماج ہوتا ہے اس وقت جس پوزیشن پر میں کھڑا ہوں جو میرا کرکٹر اس وقت بن جائے گا تو ہمارے لوگ جائیں وہ اس کو فالو کریں گے ہمارے فالوور جائیں وہ سیٹی اس کو فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر محض پر لڑنے کی ضرورت ہے ہر محض پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے سماج کو ہر جگہ پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس لیہاں سے جس کسی کا بھی جو رول بنتا ہے وہ اس میں اپنا رول ڈال سکتا ہے مجھے اس بات پر فکر ہے کہ میں نے دوہزار آٹھ میں بھی ہی انجینہ رشید صاحب کو چنا تھا اور آج دوہزار ٹویس کے پارلیمنٹ الیکشن نے یہ ثابتیا کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا کیونکہ جس طریقے کا اعتماد ہمیں لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے ہمیں بہت لمبا انتظار کرنا پڑا اس کے لیے لیکن جو ایڈیا جو سوچ دے کر ہم دوہزار آٹھ میں چلے تھے تو آج پبلک اس کو انڈورز کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں ہی انجینہ رشید صاحب کو کموں بیش پانچ لاکھ ووٹ اس وقت پڑے تو میں سمجھ دا ہوں کہ میرا یہ سیاسی فیصلہ درست تھا دیر سے ہی سے ہی ہمیں بھی مقاملہ پبلک میں جائیں کہ ہم بھی آج پبلک میں جا کر اپنا پروگرام رکھ رہے ہیں تو جہاں تک نے دیوائیتی سیاسی پارٹیوں کی آپ نے بات کی چاہے نیشنل کانفرنس ہو پیپلز کانفرنس ہو یا پیڈی پی وغیرہ ہو تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں عوام کے اندر ان کو وہ مقبولیت حاصل ہے کیونکہ ان پارٹیوں کو بار بار یہاں پر عزمائی جا چکا ہے اور نینٹین فورٹی سیون سے ہی ان پارٹیز کو یہاں پر ووٹ پڑ رہے ہیں لیکن وہ عوام کی توقعات پر اس طریقے سے نہیں ہوتر پا رہے ہیں جس طریقے کی عوام نے ان سے توقع کی تھی حالانکہ ایک وقت میں وہ تاریخ کا حصہ ہے میں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ شیخ عبداللہ صاحب کا جو سیاسی کہتا تھا وہ بہت بلند تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں نے یا ان کے بچوں نے پھر جس طرح قوم کو اپنی جاگیر سمجھا اپنی ریایہ سمجھا تو قوم نے دوہزار چوبیس میں اس چیز کو مسترد کیا یہی وجہ ہے کہ ایک گریب گرشہ اٹھاوا لڑکا انجنر رشید صاحب کی صورت میں اپنی وقت کے بڑے بڑے جن کو ہماری جنرلسٹ آزاد دیگرز لیڈر بھی کہتے ہیں تو ان کی سیاسی کائیہ جو ہے وہ پلٹ گئی اور آج کل اس الیکشن میں لگتا ہے کہ یہ تمام پارٹیاں جو ہے یہ سیاسی کومہ میں چلے گئی ہیں تو میرے ایک سوال یہ بھی ہے جسے طریق سے اپوزشن کے اگر بات کریں تو ہر ایک جگہ پر اپوزشن ہوتی ہے اپوزشن کہتے ہیں کہ جناب جو پانچ لاکھ ووٹ نے لیے یہ کیول لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کر کے لیے گئے کہ جناب ان کے بیٹے سامنے آئے تو انہیں کہا کہ جناب ہمیں ووٹ دیتا کہ ہمارا بابا جو ہے وہ جیل سے نکل جائے ہمارے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں آج اسی چیز کو گلت طریقے سے استعمال کر کے پوٹرے کر کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور کئی تو یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ جناب کیول یہاں پر ان کو ووٹ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بی جے پی نے کھڑا کیا ہے تاک کہ یہاں کے ارجنل پارٹیز کے ووٹ بے کریے کہ کل بھی ہم آپی کی جو آپ پوزشن میں لڑ رہے ہیں ان سے جب ہم نے پات کی تو انہیں کہا کہ یہ تو مہا ایجنٹ ہے بی جے پی کے جو یہاں پر کیول گلامی کر رہا ہے اپنے آقاوں کے فرمان پر تو بانڈے صاحب جواب دینا چاہے گا دیکھیں آپ نے دو سوال ایک ساتھ کیا ایک تو یہ سوال ہے کہ ہمیں جو ووٹ پڑا وہ اموشنل ووٹ پڑا مجھے اس بات پر فقر ہے کہ ہمیں اموشنل ووٹ پڑا اور عوام اتحاد پارٹی کو بار بار اموشنل ووٹ پڑنا چاہیے کیونکہ کشمیر کے لوگ کافی ذہین ہیں یہاں پر ہمدردی کا جذبہ ہے یہاں پر محبت کا جذبہ ہے یہاں پر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی تیمہ داری کے لیے جاتے ہیں یہاں پر کوئی مر جاتا ہے تو ہمتازت کے لیے جاتے ہیں اور انجنر شیف صاحب جیل میں تھے یہاں کے لوگ نکلے عوام میں گئے ہمیں ووٹ پڑے تو اس لحاظ سے ان سیاسی پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پورے عوام کو بے وقوب سمجھ رہے ہیں ان کو عوام کو بے وقوب نہیں سمجھنا چاہیے کیا یہ سیاسی پارٹیاں یہ کہتی ہے کہ یہاں کا عوام جو ہے وہ شعور نہیں رکھتا ہے یہاں کا عوام جو ہے ان کو بے وقوب بنایا جا رہا ہے تو ان پارٹیوں کی سوچ پر ہمیں حسرت ہوتی ہے کہ ان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے یہاں کے عوام کو انہیں بے وقوب نہیں سمجھنا چاہیے تو اس لحاظ سے ہم ہمیشہ کوشش کریں گے کہ ہمیں سمپیتی کا ووڈ پڑے لیکن ان پارٹیوں کو جو ووڈ پڑا آپ یہاں پر ہندوارہ کانسونسی میں بھی اور ڈیشٹر کپوارہ میں جس کانسونسی میں آپ جائیں گے تو یہ سیاسی پارٹیاں جو ہے خصوصنا ہم انسی اور پی سی کی بات کریں گے جو ڈیشٹر کپوارہ میں جن کا ایک ووڈ بینک ہے تو اگر آپ ان کی بات کریں گے تو یہ مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہیں ڈالا تو آپ کو کوئی اٹھائے گا اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہیں ڈالا تو آپ کو آئے وی نہیں ملے گا اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہیں ڈالا تو آپ کو بند اور یہ باقی چیزیں جو ہے یہ آپ کو نہیں ملیں گے تو ان پارٹیوں کو جو ووٹ پڑا وہ زبردستی کا ووٹ پڑا ان پارٹیوں کو زبردستی کا ووٹ پڑا تو اس لحاظ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو ووٹ پڑا وہ سمپیتی کا ووٹ ہے ایموشنل ووٹ ہے اور ہمیں اس چیز پر فقر ہے دوسرا سوال بی جے پی کے ساتھ ملے گا تو اوام اتحاد پارٹری کو پتا ہے انجنرل شید صاحب کو پتا ہے کہ دوہزار چودہ میں جب سجاد گینی لون صاحب نے بی جے پی کے ساتھ پرپول آلائنس کی تو آج کل اس کا کہیں پر سیاسی ایڈرس نہیں مل رہا ہے اور اسی آدھوارہ نے صرف آٹھ سو پچیس ووٹو کی برتری سے ان کے زمانت زبط ہونے سے بچائی ہمیں پتا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے سجاد گینی لون صاحب کا کیا حشر ہوا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پی ڈی پی نے جب الیکشن کے بعد جو ان کو وہ ووٹ شیئر ملا اس وقت تو اس کی وجہ سے جو انہوں نے اس وقت ایک حکومت بنائی تو بی جے پی کے ٹکڑے ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانا میں اس کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ گناہ بے لذت ہے یہ گناہ ہے اور گناہ کے ساتھ ساتھی کیوں گناہ ہے آپ ایک میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ بی جے پی جو ہے بی جے پی صرف ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ مسلم کچھ ایجنڈا ان کا ہے آپ دیکھیں کہ ان کی ہیشٹی لیول پر بی جے پی کے ہیشٹی لیول پر جو نیردر مہدی جی اس وقت تندستان کے پرائی منسٹر بھی ہے ان کی زبان سے بارہ مسلمانوں کے خلاف بیانات آتے رہتے ہیں بابری مہجد کا سانیہ ہم نہیں بولے ہیں ہم یہ نہیں بولے ہیں کہ یو پی کی سڑکوں پر یوگی عدیتنات کی قیادت میں کیا کیا وہاں پر مسلمانوں کے خلاف کون سی سائشیں کی گئی ہم بابری مہجد کا نائی ٹی ٹو کا سانیہ نہیں بولے ہیں ہم بابری مہجد کے بارے میں کوٹ کا وہ ورڈکٹ بھی نہیں بولے ہیں جس میں تقریباً ایک ہزار صفحات پر ڈیسیجن آنے کے بعد بھی وہاں پر کہیں نہیں لکھایا کہ وہاں پر ایک مندر تھا لیکن کوٹ نے اس وقت وہ فیصلہ دیا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کو لے جاتا ہوں تو وہ کہیں پر نہیں ہوتا تھا ہے ہم کبھی نہیں بولیں گے کہ ہندوستان نے ایک ریزولیشن کی آرڈ میں پانچ اگست دو ہزار انیس کو جو ایک گیر آئین اور گیر جمہوری طریقے سے ہمارے حقوق پر شبک ہون اس وقت مارا عوام اتحاد پارٹی نے اس کو قبول نہیں کیا ہے اور اس کے بیعت جب یہاں پر دو ہزار انیس کے بیعت ایک ہندوستان نے ایک جبری خاموشی یہاں پر تاریکی یا جو کہ اس وقت مرکز میں بی جے پی کی حکومت ہے انہی کی وجہ سے ایسا ہوا تو ہم ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور سب سے بڑی بات کہ عوام نے جو پچھلی بار ہمیں ووٹ دیا اور آج جب ہمیں عوام ووٹ دے رہے ہیں تو وہ ووٹ ہے وہ جاتا ہے انٹی بی جے پی ہمیں مل رہا ہے ایک طرف سے اگر انجنر صاحب کی محبت بھی ہے ان کی کار کردگی پر بھی ووٹ میں آتا ہے تو دوسرے طرف سے انٹی بی جے پی ووٹ بھی ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ جس عوام نے بی جے پی کو اپنے مکان سے باہر نکالا ہے دروازے سے باہر نکالا ہے تو ہم کھرکی سے یا چور دروازے سے اس کو واپس جن کریں گے تو عوام اتحاد پارٹی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہے اور میں یہ آن ریکارڈ اس وقت بات لاتا ہوں کہ ہم بی جے پی کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں لیکن جو سیاسی پارٹیاں اب ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے تو ان کو تو ایسی باتیں کہنے ہی ہے وہ ہمیں مٹھائی پانٹنے کے لئے تو اگران میں نہیں آئے ہیں لیکن وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی بار سجاد صاحب نے جب ہندوالہ سے اپنا فارم یہاں پر سبمٹ کیا اسمبل الیکشن کے لئے تو انہوں نے اگنارہ دیا ہے بی جے پی کا جو یار ہے گدار ہے گدار ہے تو ان کو شرم ہونے چاہیے تھی اس وقت ان کو ایسی بات نہیں کرنے چاہیے تھی وہی تو بی جے پی ہے وہی تو الانس پارٹنر ہے ان کا تو اسی نے تو دو آزار چودہ میں وہ بی جے پی کے ساتھ جو منسٹر ان کو ملی ہے وہ بی جے پی کے وجہ سے وہ بی جے پی کے کورٹہ پر منسٹر گئے لیکن اس وقت ان کے اس نہرے کا دو مقصد تھی اس وقت ایک تو یہ تھا کہ انجنر اشید صاحب جیل سے نکلے ہیں وہ بی جے پی کا ساتھ لے کے نکلے ہیں اور دوسرا ان کا اس وقت یہ تھا کہ میں اب بی جے پی کے ساتھ نہیں ہوں سجاد صاحب بی جے پی کو ہندوارہ میں انٹروڈو صاحب نے کیا بی جے پی کے ساتھ پرپول ایلینی صاحب نے کی موڈی کو بڑا بھائی آپ نے کہا اب آپ اسے دم انچ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ کو بیس سال کے بے دیاد آ رہا ہے کہ آپ شہید ابلگنی لون صاحب کے بیٹے ہیں یہ تو آپ کی کمزوری ہے لیکن انجنر اکدرشید صاحب کشمیر کے آپ ایسے لیڈر بن چکے ہیں جس کے سیاسی قد پر اس وقت کوئی بھی لیڈر نہیں اتر پا رہا ہے اور پچھتے پارمنٹ الیکشن میں کل ملا کر ان تمام پارٹو نے جتنے ووڈ لے اسے زیادہ انجنر اشید صاحب نے لیے تو انجنر اشید صاحب کے بارے میں ان کی ایسی بات ہماری سوچ سے بھالاتا رہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اور نعرہ دیا کہ مرکز میں جو بی جے پی کامنیشٹر رہا ہے مرکز میں بی جے پی کامنیشٹر عمر صاحب رہے ہیں لیکن سٹیٹ میں ٹاپ ان کے لئے اس پارٹنر رہے سٹیٹ میں آپ نے دعویٰ کیا جب یہاں پر یہاں پر حکومت ٹوٹ گئی تو آپ نے دعویٰ کیا گورنر کے باس آپ پر لیٹر لے کے کہ میں حکومت بنا رہا ہوں بی جے پی کے سپورٹ سے اس وقت لیٹر لے گئی تھے وہاں پر اور اسمبلی کا ریکارڈ دیکھئے سوچل میڈیا پر وہ کلی موجود ہے جب سجاد صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں بی جے پی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پاسپورٹ دیا اور پاسپورٹ کی وجہ سے میں اپنی فیملی سے مل پایا تو اس کی یہی وجہ ہے سمبلی اس کی یہی وجہ ہے کہ اس نے ایک پاسپورٹ کے لئے پوری کشمری قوم کو بھیج دیا اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا باپ جس سیاسی سوچ کو لے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ شہید ہو گئے تو اس نے یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سجاد صاحب ان کے سیاسی وارث ہیں یہ ان کی جہداد کے وارث ہو سکتے ہیں یہ ان کی پراپرٹی کے سنت نگل کی پراپرٹی کے وارث ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک قوم کی بات ہے سیاست کی بات ہے تو سجاد لون صاحب اس وقت ایک ایسے سیاست دان ہے جو ہندوارہ کے عوام کے سروں کا سودھا کرنا جانتے ہیں دلی کے ہاتھ ہم بیچنا چاہتے ہیں لیکن عوام اتحاد پارٹی اس گناہی پر لذت کا شکار کبھی نہیں ہو سکتے آخری سوال میرا ہے چونکہ آپ الحمدللہ خود بھی کئی سارے جگوں پر میں بار بار اس چیز کی ذکر کرتا ہوں جب میں نے آپ کے بارے میں پڑھا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں پڑھ کر کچھ اور بھی چیزیں ہمیں پتہ لگے لیکن انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے بٹ آخری سوال میرا یہ رہے گا کیونکہ جب ہم نے پارلیمنٹ الیکشن میں دیکھا تو سب سے زیادہ اگر ووٹ ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا ہیس ووٹ ٹرن آؤٹ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہے نوجوانوں نے کاسٹ کیا تھا تو اس بار بھی توقع وہی ہے اور اس الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ سمہو نوجوان جو ہے وہ جس بھی لیڈر کے ساتھ چل رہے ہیں شانہ بشانہ چل رہے ہیں تاکہ کل کو جا کے ان کی توقعات ہے لیکن ایڈوکیٹ صاحب سے جو نوجوان یہ ہے جو ادھر بھی ابھی میرے پاس میں نوجوان نظر آ رہے ہیں کیا توقع رکھے اور کیا کچھ چیزیں جو ہے ایڈوکیٹ صاحب اپنے گھر میں اپنی ہوم کونسچنسی میں کل کو جائے کے بدلنا چاہے گا اگرچہ لوگ اس کو منڈیٹ دیتے ہیں لوگ اس پر احتمال کرتے ہیں اور کل کو جا کے انہیں ایمیلے بناتے ہیں دیکھے سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہمیں کمو بیش پانچ لاکھ ووٹ پارلیمنٹ الیکشن میں آئے اس میں جہاں جوانوں نے اپنا وہ غلغلہ دکھایا جوج دکھایا ووٹ ڈالے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بزرگوں کے سرپرستی بھی ہمارے شامل حال رہی اور ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں یہ فیصلہ کچن میں بھی ہوا اور وہاں سے بھی ہمیں ووٹ پڑے یہی وجہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کچن میں بھی فیصلہ بلکل یہ کچن آج میں بھی انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہوں گے یہ کچن میں ہی ہوں گے کیونکہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے جس طریقے کا پیار انجینہ رشید صاحب کی طرف دکھایا عبرار صاحب اور اسرار صاحب کی طرف دکھایا یہ آوام اتحاد پارٹی کی طرف دکھایا تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہے اور آج بھی ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں برپور اسی طریقے کی محبت دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ یہ سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو ہم صرف اسی لیے نہیں آتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی سیاسی مخالبت کریں بلکہ ہمارے پاس اپنا بھی کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے تو جہاں تک ہندوارہ اسمبلی سیگمنٹ کی بات ہے یہاں پر میں بارہ جس جگہ پر بھی جاتا ہوں جہاں پر بھی ہماری پروگرام ہوتے ہیں تو بارہ میں نے اپنے پروگرامز میں کہا ہے کہ اسمبلی مموری کی صورت میں انشاءاللہ ہمارا سب سے پہرہ قدم جو ہوگا سڑک پانی اور بجلی کا ایشو جو ہماری کانشوانسی میں ہر جگہ پا رہے ہیں اور پوری دیاست جمعہ کشمیر میں ایسا معاملہ ہے لیکن جہاں مجھے منڈیک ملا ہے ہندوارہ اسمبلی سیگمنٹ کا تو سڑک پانی اور بجلی کے ایشو کے لیے فری امیلنس ایک دیں جس کے لیے جو ٹونٹی فور انٹر سیون اوپریٹ کرے گی اور اس کے لیے عوام کو کوئی پینسہ پیٹرول کے لیے کوئی پینسہ اور ڈرور کے لیے کوئی پینسہ نہیں دینا پڑے گا ہم انشاءاللہ انہی پانچ سالوں میں کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم ہر بلاک میں ایک ایک کوچھنٹر کایم کریں گے جہاں پر الیونت اور ٹویلت کے بچوں کو سوپور بارہ ملا یا سری نگر یا ریاست کی دوسرے حصوں میں نہیں جانا پڑے گا کیونکہ یہاں پر گربت بہت زیادہ ہے ہمارا یہاں پر ہندوارہ میں گورنمنٹ مڈیکل کالیج ہے جو سری پہندوارہ کا ہی نہیں یا بلکہ پورے ڈسٹرکٹ لیا یہاں پر ہے تو ہم وہاں پر ایک فری لنگر کھانا قائم کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسافر کھانے کی بھی بنیاد ڈالیں گے اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ میں نے لنڈن میں خود پڑھائی کی ہے مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کیسے جاتے ہیں سکالرشپس کیسے ایویل کی جاتے ہیں اور پچھلے تقریباً آٹھ نو سالوں سے میں نے تیس چاریز بچوں کو وہاں پر بھیجا بھی ہوگا اور اگر یہاں کا کوئی بچہ نیٹ یہی ہی یا آئی ایس یا کی ایس یا کوئی بھی کمپیٹوٹی ایگزم پاس نہیں کر پاتا ہے تو انشاءاللہ اگر اس کی پرسنٹیج اچھی ہے تو ان کے لئے ہم یورپ کینیڈا لنڈن اور امریکہ ان کے دروازے ہاں وہاں پر کھول دیں گے اور ان کی کریئر کانسلنگ وہ یہاں سے ہی ہم انشاءاللہ کریں گے وہ بھی ہمارا اس میں ایک پروگرام ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پچھلے تیس پنتیس سالوں سے خصوصاً یہاں پر ہیتیموں بیواؤں اور مسکنوں کے ایک فوج دیار ہو گئی ہے جو کسی بھی طرح کے کوئی ملٹنٹ یہاں پر مارا گیا اس کے گھر والے ہیں پلیس کے نام پر مارا گیا اس کے گھر والے ہیں آرمی والا کشمیری مارا گیا وہ ہے مقبری کے نام پر لوگ مارے گئے تو ان کے پیچھے اب ان کی فیملی جو ہیں ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لئے بھی ہم ایک میکنزم تیار کریں اور جو یہاں پر ہم ہندوارہ کو بلگر فری سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں جب میں ہندوارہ کی بات کرتا ہوں تو پورے ایسے بلے سیگمنٹ کی میں بات کرتا ہوں تو ہم پورے ہندوارہ کو ایک بلگر فری سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے ایک میکنزم تیار کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پوائنٹ سالوں میں کوئی ماں کوئی بیٹی کوئی یتیم بچہ اس وجہ سے پریشان نہ رہے کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں کا کوئی بچہ نرسری سے لے کر پی ایج ڈی تک اس لحاظ سے گھر پر نہ بیٹھے کہ اس کے پاس فیس نہیں ہے اس کے پاس کتابہ نہیں ہے یا اس کے پاس یونی فارم نہیں ہے انشاءاللہ ہم نے اس کے لئے بھی ایک میکنزم تیار کیا ہے کہ ہمارے ان پوائنٹ سالوں میں ایسا کوئی بھی بندہ نہیں رہنا چاہیے اسی کے ساتھ ہندوارہ میں میں نے اپنی دو کنال جو پرسنل زمین ہے وہ میں نے ایتیم ٹرسٹ کے لئے وقت پر کیا ہے تو وہاں پر انشاءاللہ ہم ہندوارہ ٹرسٹ میں ہی ہے تو ہم وہاں پر ایتیم ٹرسٹ بھی بنائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں خود اپنے عوام کو اپنے طرف سے اعتماد دیتا ہوں کہ میری کرپشن کے لئے زیرو ٹرلرنس ہے میں کرپشن کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک ایک دو سرکاری نوکریہ نہیں کی اور انگلینڈ میں بھی میں ایک اچھی خاصی جاب کرتا تھا تو وہاں پر میں نے وہ جاب چھوٹی کرپشن کے لئے میرے زیرو ٹرلرنس ہے اور ہماری جو ورکرز ہیں ہماری جو سپورٹرز ہیں میں ان کو بھی کرپشن کی اجازت کبھی نہیں دوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن ایک مردار چیز ہے یہ ایک گندی چیز ہے اور ایسی چیز ہے جیسے کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بائی کا گوشت کھائے جیسے کہ کوئی یہ سب سے جس کو وہ عربی میں ام الخواہ ہے یعنی کہ یہ تمام خواسل کی اما ہے تو میں کرپشن کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کروں گا اور جہاں جہاں تک بھی جس سطح پر بھی مجھے جو منڈیٹ دیا گیا ہے مجھے کل جو پاور ملے گا اور جہاں جہاں تک بھی میں اپنا پاور اگزر سائز کروں گا تو میں انشاءاللہ کرپشن کے لئے میری زیرو ٹرلرنس ہے میں اپنے جوانوں کو یہ اعتماد دیتا ہوں کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے اس کاروان کا حصہ بنے اور یہاں پر موضوع لوگوں کا بھی ایک طبقہ ہے تقریبا ہماری اسمبلی میں تین ہزار ایسے موضوع لوگ ہیں جنہ کا کوئی پرسانیال نہیں ہے اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جتنا ریلیف ملتا ہے وہ ان کے لئے کافی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ان کے لئے بھی کام کریں گے یہاں پر تین سو ستر اور تھرٹی فائر ای آٹ کا ٹوٹنے کے بعد یہاں پر جو یہ باجڈی جو ہے یا ریٹ جو ہے ان کے کنٹرکٹ جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو ملے لگے ہیں اور یہ ایک سوچی سمجھ ساجیس کے اطاعت ہندوستان کی گورنمنٹ یہاں پر کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو باجڈی والے جو ریٹ والے یہاں پر ہیں تو ہماری کانوشنسی میں بھی بڑا برا حال ہے کہ لوگ جو ہیں ہر دن پولیس والے ان کو تنگ کرتے ہیں یا جی آل جی آل جی آنڈ بائننگ ڈپارٹمنٹ والے ان کے پاس کوئی گیڈ لائن ان کے پاس نہیں ہے کہ کیسے ان کو ٹیگل کیا جائے تو یہاں پر آل جی بے روزگاری ہے تو اس کے اوپر جب یعنی جوانوں کو ٹرکٹر کبھی ایک جگہ پر دو تین ٹرکٹر بند کیا جاتا ہے کبھی ٹپر بند کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں کے روزگار پر بھی اثر پڑتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کا نوٹس لے اور اگر ہم کل حکومت میں آئے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو ہے اور خصوصاً عورتوں کے حقوق کیا ہم یہاں پر بات کریں گے تو عورتوں کے حقوق بھی ہمیں ہماری پریارٹی پر رہیں گے یہ ہمارا وہ منڈیٹ ہوگا اس منڈیٹ کے لئے ہم کام کریں گے جو ہمیں ہندوارہ کنشونسی سے ملے گا اور باقی جو ہمارا پارٹی کا بھی منیفیسٹو ہے کہ اسمبلی ممری کے صورت میں ہم جب اسمبلی کے اندر جائیں گے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ہمارا ایک منظم پروگرام ہے اور ہم اپنے طرف سے چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف زندوں کے بات کریں بلکہ لوگوں کے ایسپیریشنز اور سنٹیمنٹز جو ہیں ان کو یہاں پر خارج زمکان نہیں قرار دیا جا سکتا اس الیکشن میں بھی اور ہم نے انجنر صاحب نے بھی بارہ بات کی کہ یہاں پر مسئلہ کشمیر ایک حقیقت ہے مسئلہ کشمیر سے ہم فرار نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر ان تمام لوگوں کو حساب دینا پڑے گا اسمبلی کے اندر بھی حساب دینا پڑے گا اور اسمبلی کے باہر بھی حساب دینا پڑے گا کہ جو یہاں پر کھونے نہاق بہا ہے جو یہاں پر قتل و غورت پچھلے پینتی سالوں سے ہوئی ہے تو اوہم اتحاد پارٹی انشاءاللہ جب اقتدار میں آئے گی جب ہم حکومت میں آئیں گے جب ہم اسمبلی کا حساب بنیں گے تو ہم ہر اس شخص سے ہر اس انیشویشن سے ہر ایک پولیٹیکل پارٹی ہر ایک پولیٹیکل لیڈر کا میں انٹرویو کر چکا ہوں اور ہر ایک پولیٹیکل لیڈر سے میں نے بارحال کوشنے کی کوشش کی ذاتی طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ میں یہ دیکھوں کہ آکرکار اس کی سوچ کہاں تک جاتی ہے اور اتحاد آپ کے سامنے ہیں سارے انٹرویوز آپ کے سامنے اور پہلا وائد ایک ایسا candidate ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو vote ڈالیں یا اس کو support کریں باٹ جہاں تک ہم سمجھ چکے ہیں کہ وائد ایک candidate آج سامنے آئے جس کی ideology یا جو agenda یا جو اس کے personal wills ہے وہ اتنے different اتنے ایک ان سے beneficial ہے words میں ابھی جو انہیں بتائے جو شاید ہمیں کسی اور کے انٹرویوز میں نظر نہیں آئے جو ہمیں شاید کسی اور کے الفاظوں میں یا کسی اور کے انٹرویوز میں ہمیں ابھی تک اس دو مہینوں میں سننے کو نہ ملے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ article 370 کے بعد جتنے بھی آج تک انٹرویو کیے شاید پہلے فرد ایسے ہے جن سے ہم نے ان الفاظوں کو سنا اور جو ان کا vision ہے پہلی مرتبہ ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ candidate ملا جس کی vision میں ہر کوئی وہ شخص ہر کوئی وہ community موجود ہے جن کو کہی نہ کہی سے آج کے دور میں نظر انداز کیا گیا ہے فلال یہ تو کل لوگوں کو decide کرنا ہے کہ کل وہ کس کو mandate دے ہمارا کام کیول اتنا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے ان سبوں کے چہرے آیان رکھیں ان سبوں کی سوچ کو سامنے رکھیں اور یہ دکھا دے کہ ان کی سوچ میں کیا کچھ ہے اور یہ کیا کچھ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں فلال آج یہ آخری ملاقات میں اس وقت ہمارے ساتھ educate ماجد بانڈے صاحب تھے جن کے بارے میں ہم نے جب پڑھا تو کم سمجھ آئی تھی لیکن انٹرویو کیا تو آپ پورے سمجھ آگے کہ educate ماجد بانڈے آخر کار ہے کون educate صاحب اتنے business schedule میں جہاں last دو آخری دن ہے اپکی campaign کے لئے وہاں ہماری The Voice of Kashmir کی چینل کے لئے آپ کا وقت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ